اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج پھر میں آپ سب کے لئے بہت ہی امیزنگ ہوم ٹپس لے کر آئی ہوں یہ چھوٹے چھوٹے ٹوٹکیں ہیں جو کہ بہت ہی فائدہ مند ہوتے ہیں ٹپ نمبر ون میرے پاس یہ ہے جسے کہ آپ کو پتہ ہے کبھی ہمیں بہت جلدی میں کوئی میٹھا بنانا پڑ جاتا ہے یا مہمان آ جاتے ہیں اور سویلٹی شوتی ہے جس میں بیدام استعمال ہونے ہوتے ہیں اور اگر پہلے سے بھگوئے ہوئے نہ ہوں بیدام تو ہم چھلکہ نہیں اتار سکتے تو اس کی ٹپ یہ ہے کہ آپ نے تھوڑا سا پانی ڈالنا ہے بیداموں میں ایک منٹ کے لئے اس کو مایکرو ویو میں گرم کر لیں آپ یہ دیکھیں بہت آسانی سے چھلکہ اتر جاتا ہے بہت ہی نرم ہو جاتا ہے بہت ہی کم ٹائپ میں آپ اس طرح سے بیداموں سے چھلکہ اتار کر جس طرح سے آپ نے استعمال کرنے ہو آپ کر سکتے ہیں ہے نا امیزنگ ٹپ ٹپ نمبر ٹو بہت ہی خوبصورت سا میں آپ کو اس سے ڈیکوریشن پیس بنا کر دکھاؤں گی اس طرح کے جو ڈھکن ہوتے ہیں بولزوں کے ہم پھینک دیتے ہیں یا بیچ دیتے ہیں بولزوں کے ساتھ لیکن آپ ان سے بہت ہی امیزنگ سا ڈیکوریشن پیس بنا سکتے ہیں میں نے بیس ڈھکن لیا ہے آپ ڈھکن لے رہے ہیں اپنی پسند کے مطابق آپ نے جتنے بڑے سائز کا ڈیزائن بنانا ہے یہ میں نے بیس ڈھکن لیا ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں اس پیٹرن کے اندر میں ان کو ڈھکنوں کو آپس میں جوڑ لوں گی یہ میں نے گلوگن کے ساتھ ان کو جوڑ لیا ہے یہ کچھ اس شیپ میں آ گیا ہے اب ہم اس کے اوپر کلر کر دیں گے آپ کے پاس گولڈن کلر ہے بلیک ہے براؤن ہے جو بھی کلر ہے آپ اس کے اوپر کر سکتے ہیں یہ دیکھیں میں نے ڈرائے کر دیا ہے یہ بہت ہی امیزنگ سا آپ کا ڈیکولیشن پیس بن چکا ہے آپ اس کے اوپر کوئی کچھ دستہ رکھ سکتے ہیں یہ آپ جو چیزیں ہوتی ہیں چھوٹی چھوٹی چابیاں ہیں گھڑی ہے اس طرح کی چیزیں آپ رکھیں تو بہت ہی خوبصورت لگتی ہیں اور آپ کا سٹیلیش سا ایک ڈیکولیشن پیس ریڈی ہو چکا ہے ٹیپ نمبر تھری یہ بھی بہت ہی امیزنگ ٹیپ ہے اس طرح سے آپ نے کوئی ایک بڑی سی سٹک دینی ہے اور ساتھ ہی آپ نے ایک سپانج دے دینا ہے سپانج کو آپ نے اس طرح سے کٹ کر دینا ہے تاکہ ہمیں فورڈ کرنے میں آسانی ہو میں نے چار سے پانچ کٹ لگا لی ہیں اس کے بعد آپ نے سٹک دینی ہے سٹک آپ کوئی سی بھی دے سکتے ہیں میں نے ہنگر سے کٹ کی ہے اور اس طرح سے آپ نے اس کے اوپر ربن لگا کے اس کو جوڑ دینا ہے اچھے سے تاکہ یہ اپنی جگہ پر فکس ہو جائے اور یہاں سے ہی دینا اس سے ہوتا یہ ہے کہ جو بڑی بوتلز ہوتی ہیں جن کی صفحہ آسانی سے نہیں ہو سکتی پانی کے بڑی بوتلز ہوتی ہیں بیس لٹر باری بوتلز جو ہوتی ہیں آپ اس طریقے سے آپ بہت بہت آسانی ان کو صاف کر سکتے ہیں ٹپ نمبر فور میرے پاس بہت ہی بہت ہی امیزنگ سا ٹوٹکا ہے آپ اس کو ضرور ازمائیے گا جیسے کہ آپ کو پتا ہے ہمارے پاس اکثر ٹماتر ہمیں استعمال کرنے ہوتے ہیں چھلکہ اتار کے اور چھلکہ اتارنا بہت مشکل ہوتا ہے اس میں بہت سارے ٹماتر بھی ویسٹ ہوتا ہے تو آپ نے ایسا کرنا ہے کہ ٹماتروں کو کٹ لگا کے ایک منٹ تک اوون میں اس کو گرم کر لینا ہے اوون میں گرم کرنے کے بعد اس کا چھلکہ بہت بہت آسانی نرم ہوگی اتر جائے گا آپ اسے کسی بھی ڈش میں استعمال کر سکتے ہیں ٹپ نمبر فائیو یہ بہت ہی امیزنگ ٹپ ہے آپ اس ہیک کو ضرور یوز کیجئے گا ہمارے گھروں میں اسٹرہ کے شاپر ہوتے ہیں پلاسٹک بیگز ہوتے ہیں جو کہ ہم نے رکھے ہوتے ہیں آپ نے ان کو اسٹری سے تھوڑا تھوڑا سیدھا کر لینا ہے آپ اسٹری سے سیدھا کر لیں ان کو اور آپ نے مختلف سائز کے ارینج کر لینا ہے چھوٹے شاپر جو چھوٹے چیزوں کے استعمال میں آتے ہیں بڑے شاپر ہیں آپ نے مختلف کٹیگریز بنا لینی ہے اور اسٹرہ آپ نے سب کو سیدھا کر لینا ہے یہ چھوٹے چھوٹے ہیکس ہوتے ہیں جو کہ آپ کی گھر کو خوبصورت بھی بناتے ہیں اور آپ کو چیزیں بھی اورگنائز کر کے رکھنے میں آسانی ہوتی ہے اسٹری سے میں نے ان کو سیدھا کر لیا ہے اسٹری کی مدد سے ہلکی اسٹری کر لینا ہے آپ بہت ہلکی کر کے اس کو آپ نے سیدھا کر لینا ہے سارے شاپرز کو اب ہم اس طرح کا ایک پلاسٹک کا ڈبا لیں گے اور چھوری گرم کر کے میں نے اس کے ڈھکن پر کٹ لگا لیا ہے اور بیبی وائپ کا ڈھکن آپ یوز کر سکتے ہیں ہم سب کے گھروں میں ہوتے ہیں بچوں کے وائپ سے ہم پھینک دیتے ہیں آپ ڈھکن اتار کے اس کو ڈھکن کے اوپر لگا لیں اب ہم نے کرنا کیا ہے شاپرز کو ہم پکڑیں گے اور ان کو اس طرح سے فورڈ کرتے جائیں گے آپ دیکھ سکتے ہیں اس پیٹرن میں فورڈ کرنا ہے اوپر سے آپ نے تھوڑا سا بچا لینا ہے اور پھر اس میں آپ نے نیکسٹ شاپر لگا کے اس کو فورڈ کر دینا ہے اسی طرح تیسرہ شاپر سارے شاپروں کو آپ اسی طرح فورڈ کر لیں ایک دوسرے کے اندر کر کے اور ہمارے پاس بہت ہی امیزنگ سا آرگنائزر ریڈی ہونے والا ہے میں نے سارے شاپروں کو کر دیا ہے تہہ کر دیا ہے اب اس کے اوپر ریبن لگا کے آپ اس کو سکیور کر دیں اور اس کو بوٹر کے اندر اس طرح سے کر کے رکھ دیں تو اس طرح دیکھیں جب بھی آپ کو شاپر چاہیے ہوگا آپ ایک شاپر نکالیں گے دوسرا خود ہی باہر آ جائے گا اس طرح مختلف پیکس آپ بنا کر رکھیں بڑے چھوٹے سائز کے امید ہے آپ کو یہ ٹپ بھی پسند آئی ہوگی ویڈیو کو رائک کر دیں